ایک اہم خبر اس وقت آ رہی ہے توشا خانہ کیس میں بشرا بی بی کی سزا معتل کر دی گئی ہے بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ اس وقت سامنے آ رہی ہے توشا خانہ کیس میں بشرا بی بی کی سزا معتل کی گئی ہے اور بانی پی ٹی آئی کی سزا بھی معتل کر دی گئی ہے تو توشا خانہ کیس میں انتہائی اہم خبر کے بانی پی ٹی آئی کی سزا معتل کر دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی کی سزا بھی معتل کی گئی ہے توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی دونوں جیل میں تھے اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا کو موت تل کر دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزا موت تلی کی مرکزی اپیلوں پر سمات عید کے بعد رکھی ہے عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے تو اہم ترین ڈیولپمنٹ اس وقت توشہ خانہ کیس سے متعلق جہاں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا موت تل کر دی گئی ہے سما کے نمائندے شہزاد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد بہت بڑی ڈیولپمنٹ کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی جو ہے ان کی سزایں موت تل کر دی ہیں توشہ خانہ میں جو مرکزی پیل ہے اس کو عید کے بعد سمات کے لئے مقرر کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے نئے پروسیکیوٹر نے کہا کہ فیصلے کا جائزہ لیا ہے یہ سزا موت تلی کا کیس ہے اس وقت سب سے بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑی خبر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے جو سزائیں ہیں وہ موتل کر دی ہیں آج دورانے سماعت جو ہے وہ دالت نے یہ بھی استفسار کیا کہ آج اپیل سماعت کے لئے مقرر تھی اپیل شروع نہیں ہوئی اگر آپ چاہتے ہیں تو سزا موتلی پر دلائل دے تو علی زفر نے یہ کہا کہ ہم سزا موتلی کی مرکزی اپیل پر دلائل دیں گے جیسے ہمیر فاروق کی جانب سے یہ بھی نماغ سامنے آئے کہ سائفر کیس کل سماعت کے لئے مکمل ہے سائفر کیس کا فیصلہ بھی کچھ دنوں میں ہو جائے گا تو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو بڑی خبر ہے اس میں جو ہے وہ بانی پیٹی آئی اور بشرا بی بی کی جو دوشہ خانہ کیس میں سزا موتلی کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل تھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ اس میں دونوں کی جو ہے وہ سزائیں جو ہے وہ موتل کر دی ہیں بشرا بی بی اور عمران خان کی جو سزا ہے اس کو موتل کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو روپی بینچ کی جانب سے اور ادالت کی جانب سے بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے ادالت نے یہ کہا ہے کہ دوشہ خانہ کیس کے جو اپیل ہے اس کو ہیت کے بعد جو ہے وہ دیکھا جائے گا عدالت نے یہ بھی رمارکس دیئے کہ نہیں معلوم کتنا وقت لگے گا لیکن جو ہے وہ آج جو ہے وہ سزا موطل کر دی گئی ہے دونوں کی جو ہے وہ بشرا بی بی اور عمران خان کی جو سزائیں ہیں اسے موطل کر دیئے ہیں نیب کو رچکیوٹر کے جانب سے یہ بیان سامنے آیا کہ فیصلے کا جائزہ لے رہے ہیں یہ سزا موطلی کا کیس نہیں ہے عدالت نے نیب کو یہ بھی کہا کہ آپ کا جو موقف ہے یہ قابل تعریف ہے اس کے بعد جو ہے وہ اسلامباد آئی کورٹرکنی بینچ نے بانی پی ٹی آئی امران خان اور بشرا بی بی کی جو دوشہ خانہ کیس میں سزائیں تھیں ان کو موطل کر دیئے گئے ہیں اور عدالت نے اپنے رمارکس میں آج بھی یہ کہا ہے کہ کل جو ہے وہ سائفر کیس کو بھی سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے اور چند دنوں تک جو ہے وہ سائفر کیس کا فیصلہ بھی متوقع ہے اسلامباد آئی کورٹرکنی بانی پی ٹی آئ ہے وہ اپیل دائر کی تھی اور اسوالے سے جو ہے وہ علی زفر جو امران خان کی جانب سے وہ بشرا بی بی کی جانب سے جو ہے اسلامباد آئی کورٹ کے سامنے پیش ہوئے اور اسلامباد آئی کورٹ نے جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزائیں جو ہے وہ اس معاملے میں جو ہے وہ موطل کر دیئے گئی ہیں اور اپیل پر جو مزید سماعت ہے وہ اسے عید کے بعد جو ہے وہ مقرر کیا جائے گا چی موسیقی